اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سیدہ فارمیسی ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھک تھاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں بھی ٹھک تھاک ہوں ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسو میگا چالیس امجی کیپسول کے بارے میں بتاؤں گی جو میدے کی تضابیت سینکی جلن ہارٹ برن گیسٹریکلسر پیپٹریکلسر ایچ پائلوری بدحضمی اور جرٹ کی بمالی کے لئے بہت ہی مفید کیپسول ہے آپ کو بتایا جائے گا کہ اسو میگا کیپسول کا استعمال کن کن کانڈیشن میں کیا جاتا ہے اس کے فائد اور نقصانات کیا ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کی فارمولیشن کیا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اسو میگا کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے مکمل انفرمیشن کے لئے ضروری ہے ویڈیو پوری دیکھیں لیکن اس سے پہلے میری آپ سے روکیسٹ ہے کہ آپ میری چینل سیدہ فارمیشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکان کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ میڈیسن سے مطلق انفرمیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ویورز سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسو میگا کیپسول کی پیکجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چودہ کیپسول ہوتے ہیں اور اس کی قیمت تین سو پچاس روپے ہے یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا فارمیشن سٹور سے بہت آنے مل جائیں گے اب بات کرتے ہیں اسو میگا کیپسول کی فارمیشن کی تو اس کی فارمیشن میں اسو میپرازول چاریس امجی پایا جاتا ہے اور یہ بیس امجی کی سٹرنس میں بھی ویلیبل ہے اب بات کرتے ہیں اسو میگو کا صحیح تک استعمال اور خوراکی تو یہ کیپسول اب دن میں دو بار استعمال کر سکتے ہیں ایک کیپسول صبح دوسرا شام افیکٹیو ریزلٹ کے لیے کیپسول کو کھانا کھانے سے پندرہ منٹ پہلے استعمال کریں یا اپنی کنڈیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں ویورز آئی اب بات کرتے ہیں اسو میگا کیپسول کو کن 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 کانڈیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائد کیا ہیں اسو میگا کیپسول کے اندر اسو میپرازول پایا جاتا ہے جو میدے کی تضابیت کو کم کرتا ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ ایسی ڈیٹی ہے تو اس کنڈیشن میں اسو میگا کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ کے سینہ جلتا ہے یا سینے پر جلن ہے یا ہارٹ برن ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اسو میگا کیپسول بہت مفید ہے اگر آپ کو گیسٹیکلسر ہے یا پیپٹیکلسر ہے تو اسی کنڈیشن میں بھی اسو میگا کیپسول بہت مفید ہے ایچ پائلوری یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے میدے کے اندر چھوٹے چھوٹے زخم بن جاتے ہیں اور آپ کو جلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں اسو میگا کیپسول بہت مفید ہے بدحضمی اگر آپ کو کھانے پیلے میں کوئی بدحضمی ہے یا کھٹے مٹے ڈکا رہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی اسو میگا کیپسول بہت مفید ہے جرڈ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں خوراک کی نالی میں بہت چلن اور تکلیف محسوس ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اسو میگا کیپسول بہت مفید ہے ان چھوٹ اسو میگا کیپسول میدے کی تضابیت کیپسول ہے فوائد تو ہم جان چکے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں اسو میگا کیپسول کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نوزیہ سکتا ہے آپ کو وومنٹنگ آ سکتی ہے آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ پیاس لگ سکتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جو اسو میگا کیپسول کا استعمال نہیں کر سکتے ایسے لوگ جن کو اسو میگا کیپسول کے کسی بھی ازاد سے ایروجی ہے وہ اس کیپسول کا استعمال ہرگز نہ کریں اور ایسے بچے جن کی عمر دس سال سے کم ہے وہ بھی اس کا استعمال ہرگز نہ کریں ویورز یہ تھا اسو میگا کیپسول کے بارے میں مکمل ریویو امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اور آپ میرے چینل سیدہ فارماسی کو سبکرائب کریں گے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں گے تاکہ میڈیسن سے مطلق انفرمیشن